پیر ہماری شخصیت کا بہت اہم حصہ ہے اور بہت سے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے لیکن وہ اتنے اہم ہے کہ اگر آپ کے پیر ساف نہیں ہے تو آپ کی سوچ ساف نہیں ہوتی ہے تو پیروں کو ساف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کہ بچنا میں کہتے تھے بڑے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پیر دھو لینا چاہیے پاؤں کو دھو لینا چاہیے اس لیے کہ اگر پیر ساف نہیں ہوں گے تو خواب آپ کو اچھے نہیں آتے آپ پریشان رہتے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا بجائے لیکن پیروں کا بہت گہرہ تعلق ہے اگر آپ کے پیر گندے ہیں اس لیے کہ یہاں پر رپلیکس زون ہوتا ہے اور پیروں کے جو سوز ہوتے ہیں تلہ جو ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ فاسٹس ریسپٹر ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہمارے دماغ پہ پہنچانے کے لیے اگر یہ ساف ہیں یہ برکل سوفٹ ہیں تو آپ بہت فریش رہتے ہیں اگر یہ گندے ہیں تو آپ کا دماغ پراغندہ رہے گا آپ کی سوچیں گندی رہیں گی اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے کہ کوئی آپ اگر لہسن کا ایک ٹکڑہ لے لیجئے کوئی چیز جیسے آپ لہسن کا ٹکڑہ لے لیجئے اور اس کو پیر سے ملنا شروع کر دیجئے تو جیسے جیسے آپ ملیں گے اپنے سول کے ساتھ تو پانس سے دس منٹ کے اندر اندر آپ کی سانس سے جو ہے آپ کی ناک سے آپ کے مو سے لہسن کی خوشبو آنے لگے گی تو اتنی تیزی سے جو ہے یہ کوئی بھی چیز ہماری باڈی کے اندر پہنچاتے ہیں تب ہی پیروں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے پیر صاف تو کر لیتے ہیں لیکن جب پیر پھٹ جاتے ہیں ان کا کیا کریں پیر پھٹ جاتے ہیں ایڈیا پھٹ جاتی ہیں بقاعدہ اس میں سے بلڈ آ رہے لگتا ہے کریک ہیلز ہو جاتی ہیں اور اس میں اس کی خال اترنے لگتی ہیں اور وہ تکلیف دے عمل بھی ہوتا ہے اور برا بھی لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا اچھا سا ہم بام بنائیں گے اور بہت ہی آرام سے وہ بن جاتا ہے اس میں آپ کو جو پیٹرولیم جیلی ہے وہ آپ لے لیجئے کوئی سی بھی جیلی لے لیجئے تقریباً 1 ٹیبلی سپون ایک گھندے کا پھول لے لیجئے شلجم کے چھلکے لے لیجئے ایک چائے کا چمچا گھندے کی پھول اور شلجم کے چھلکے ان دونوں کو آپ نے ایک کپ پانی میں پکنے رکھ دینا ہے اس کو پکائیں گے اتنی دیر پکائیں گے کہ پانی جو ہے 1 4 کپ رہ جائے مطلب آدھا رہ جائے تو اس پانی کو آپ چھان لیجئے اس میں آپ ایک چمچا بادام کا تیل ملائیے اور اس کے بعد آپ پیٹرولیم جیلی کو پہلے میلٹ کیجئے جب وہ میلٹ ہو جائے تو اس میں آپ یہ پانی ڈالیں گے جب پیٹرولیم جیلی میں آپ پانی ڈالیں گے چولہ بند کرنے کے بعد پانی ڈالیں گے تو دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں گے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے پانی اور تیل مکس نہیں ہوتا ہے تو پانی جب آپ ڈالیں گے پیٹرولیم جیلی کے اندر تو دونوں کی لیئر سپریٹ ہو جائے گی لیکن آپ دونوں کو مکس کرتے رہیے اس وقت تک مکس کیجئے جب تک پانی پورا پیٹرولیم جیلی کے اندر مکس نہ ہو جائے جزب نہ ہو جائے تقریباً 20 سے 25 منٹ آپ کو لگیں گے اور وہ پانی پورا جو ہے اس کے اندر جزب ہو جائے گا یہ آپ کی بہترین کریم تیار ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایڈیاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں کسی بھی طرح سے پیر صحیح نہیں ہو رہے ہوتے ہیں وہ روزانہ یہ کریم یا بام جو ہے لگائے اور اس کے اوپر کوٹن کے سکس پہل لیں روزانہ آپ نے کرنا ہے رات کو لازمی کرنا ہے دن میں چاہنے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں چاہر سے پانچ دن کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیل بکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس کو آپ ریگولر یوز کر سکتے ہیں